so today is the last day at spain اور ہمارے trip کا بھی last day ہے تو آج ہم جا رہے ہیں toledo جو ہمیں ایکچلی پرسو جانا تھا لیکن ٹکٹس نہیں ملے تو ہم نہیں جا پائے اب آج کا ہمارا ٹکٹ ہے صبح صبح کا تو اب ہم ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے نیچے جا کے برگ فسٹ کر لیا ہے اور بس اب ہم نکل رہے ہیں toledo کے لیے بہت پرانا ایک سٹی ہے بہت خوبصورت ہے تو وہ بیسکلی دوسرا سٹی ہے وہاں جا رہے ہیں اور پھر رات میں لیڈ نائٹ واپس آئیں گے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور پھر صبح چال بجے ائرپورٹ جانا ہے سو کافی ہیکٹک دے آج کا سٹارٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ فن لوگ سٹی ہے نا ایسے ہی ٹرین میں آگئے آرٹسٹ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اور جتنے بھی ٹرین کے پیسنجرز تھے وہ بھی ساتھ میں جوئے کرنے لگے بہت مزا آیا یہاں پہ فاغ ہے آپ دیکھیں اور چیزے کٹرار پھر temperature اور ہم گلاس کی ٹاؤر کے اندر ہیں اور چیزے کٹرار سے اندر ہیں اور اب اس کی پیسین پیسین initiative یہاں پہ ٹکٹس نہیں ہیں فری ہے فری پور ایوڈی ون آئیں اور آکے ان سارے جگہوں کو ایکسپلور کریں مطلب کوئی لیمٹ ہی نہیں آرٹس کی مطلب آپ دیکھیں کہ خالی گلاسس سے بھی کوئی اتنا اچھا میوزک بنا سکتا ہے اور یہاں بھی انگل جو تھے وہ ہری پورٹر کا جو تھیم میوزک اس کو پلے کر رہے تھے it was so beautiful اور یہاں پہ ہو رہی ہے بوٹنگ this is so beautiful مسئلہ سارا ہے یہ کہ ہم دونوں بوٹنگ کرنی ہے لیکن ہم دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ چپو ہن چلائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چلائیں تو چلتے ہیں میں کہہ دیوں کہ میں چلاؤں میں تو لڑکی ہوں ہے بہی کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا عرطوں نے کا پھر دونوں چلانے پہ تفاق نہیں کر رہے دونوں چلانے پہ چلانے پہ چلانے پہ چلائے گا ایک وقت میں ایک چلائے گا اینہے دو چلائے گا وگو اوپس پرانی میں ہمیں اگر ہمجھے میں تجھنا پرانی اینڈا سائنسے اور منتصال سکتے ہیں اجلا لاؤنگ برید اچھے ساس لیں گے اور آئی سبتے ہیں ایسا ہی ہاتھ آنسا یہ بیچان سف شاید ہے یہ کیاہ کہ یہ فیک ساس ہے یہ ان میں اپنی ساس بنائی ہوئی ہے کہ اندر کی فشز تک آپ کو نظر آ رہی ہیں کلیرلی اور اتنی بڑی بڑی فشز ہیں یار ہاو کیوٹ انکل آنٹی جتنے سارے آرٹس تھے نا یہاں پہ میں صحیح سے سب کو کیپچر بھی نہیں کر پائی کیونکہ میں اتنی زیادہ اور سٹرک تھی ان کے ٹیلنٹ میں بر جو میرا سب سے فیوریٹ تھا اس کو ہزبن نے ضرور کیا یہ یہاں پہ سٹیل مین تھا اور میں سمجھی کہ ایکچولی کوئی سٹیچو ہے جب آپ کوئن رکھو تو وہ موف کرتا ہے بھی کلیرلی اس میں شو نہیں ہو رہا جتنی بیوٹیفل ہی اپنی نیک اپنے آئی بروز موف کر رہا تھا اتنا زیادہ ٹیلنٹ کیسے کر لیتے ہیں لوگ اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں خیریہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے فائنیلی پاستہ کھانے کے لیے مائے پاستہ روم کر کے ایک بڑا مزیدار سا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ آپ کو بہت سارے ویجیٹیرین آپشنز مل جاتے ہیں میں نے آرڈر کیا تھا اپنے لیے بہت فیمس آلیو اے رولیو پاستہ یہ بسکلی صرف گارلک اور مرچوں میں فرائے ہوا پاستہ ہوتا ہے بہت یمی ہوتا ہے میں نے کافی ٹائم سے ٹرائے کرنا تھا تو میں نے آلیو اے رولیو ٹرائے کر لیا کافی مزیدار تھا بٹ آئی تنگ ہر کسی کو پسند نہیں آئے گا جنہیں گارلک اور چلی فلیور پسند ہے وہی اس کو انجوائی کریں گے ہزبن نے اپنے لیے سمپل سا کریمی پاستہ آرڈر کیا تھا اور ہم نے ان سے میک شور کیا تھا کہ اس میں کوئی بھی الکوہل یوز نہ کریں پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے ہوتیل تھوڑا ریسٹ کیا اور پھر آ گئے ہم ائرپورٹ ہم واپسی کے لیے ائرپورٹ آ گئے ہیں چیک ان وغیرہ سب ہمارا ہو گیا ہے میں نے کچھ بھی پراپلی صحیح سے شوٹ نہیں کیا دو تین دن کیونکہ بس پتہ چلا نا کہ دو تین دن رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ وہ ہو گئی کہ جو مومنٹس ہیں ان کو خود کیپچر کر لیوں خود انجوائی کر لیوں لادہ دن شوٹ کر لیوں اس لئے پاپلی کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائے دولیدوں سے ہم واپس آئے اس کے بعد ہم نے کچھ پھایا پیا اوکے ٹھیکچے ہم بہت زیادہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے کہ اب جانے والے ہیں تو جو بھی مومنٹس ہیں ان کو خود انجوائی کرو اچھے سے اس لئے میں نے کچھ بھی پرپرلی شوٹ نہیں کیا پر تھوڑے بہت چھوٹے موٹے چھو ٹھیکلپس بنا لیے وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی تو ایک لمبا زفر ہے ابھی ہم نے یہاں سے مڈریٹ سے چانا ہے لندن پھر لندن میں گیٹوک ائرپورٹ سے ہی ہمیں گھڑ جاتے وے ٹائم لگے گا اور ہم نے دو ٹرینز پدلنی ہیں کیونکہ رات کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم نے ٹیکسی نہیں کرائی ٹرابل ضرور کریں لیکن بجٹ کو مہین میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اور جہاں آپ پس بجا سکتے ہیں وہاں بچانے چاہیے جاتے ٹائم رات کا ٹائم تھا تو اس لئے ٹرینز پرپر نہیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم نے اوبر کرا لی تھی بٹ اب کیونکہ ہم صبح پہنچیں گے دوپہر میں پہنچیں گے لندن تو ہم نے وائر ٹرینز جانا ہے تو ہم دو ٹرینز بتلیں گے پھر اس کے بعد ہمارا گھر آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے گھر پر ملاقات ہوگی